رضا نفسہی وزینت عرشہی ومداد کلماتی اسلام علیکم میں سب سے پہلے آج شکریہ دا کروں گا اس ایوان میں بیٹھے ان تمام معزز ممبران کا جنہوں نے سانحہ دس ستمبر کی مزمت کی اور ساتھ ہی میں شکریہ دا کروں گا اپنے سپیکر آیاز صادق صاحب کا جنہوں نے ہم تمام ساتھیوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جناب سپیکر ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں انصاف کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے جناب سپیکر ورڈ وار ٹو میں جب امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے تھے تو اس سے پہلے امریکہ نے جاپان کو انٹی میٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت ہی خطرناک ویپن ہے جو آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی لیکن وہ لڑتے رہے پرل ہاربر پر لڑتے رہے لیکن یہ موقع آپ آیا کہ جب امریکہ نے جاپان کے دونوں شہروں پر ایٹم بم گرائے تب ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور تب انہوں نے جا کر پیس ٹویٹی سائن کیا وقت گزرتا گیا جب جیپنیز سے پوچھا گیا کہ تم لوگ تو سیمرائز تھے تمہارے سیمرائز کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں تو تم لوگ نے اپنا بدلہ کیوں نہیں لیا تو جیپنیز نے یہ جواب دیا کہ ہماری فتح اس میں نہیں تھی کہ ہم برابر کا ایٹم بم بنا کر واشنگٹن میں ہم داگتے ہماری فتح اس میں ہے کہ آج پینٹاغون اور وائٹ ہاؤس میں پینیسونک اور سونک کے ہینڈ سٹ یوز ہو رہے ہیں جراب سپیکر ہمیں اب یہ وعدہ کرنا ہوگا اس ایوان کے لیے کہ جو یہ ڈراما چل رہا ہے کہ علی حمین گنڈا پور صاحب کی تقریر بہت بڑا ایشو بن گئی ہمارا جلسہ جو سنگزانی میں ہوا بہت بڑا ان کے اوپر بم گر گیا تو علی حمین گنڈا پور کی تقریر اور سنگزانی کے جلسے نے جو لہور اور اسلام آباد کی حکومت پر بم گرائے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں بنتا تھا کہ آپ پاکستان کے سب سے مقدس ایوان کے اوپر نکاب پرش بم گرا دو اگر آپ نے بم گرانے تھے تو آپ ایک بم گراتے اور بولتے کہ یہ آپ کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے اگر آپ نے بم گرانے تو آپ یہ گرائیں کہ یہ آپ کو مفت صحت دی جا رہی ہے جناب سپیکر میں اور میرے ساتھی جس طرح سے ان کی بے توکیری کی گئی آئین کے آرٹیکل فورٹین میں لکھا گیا ہے کہ ڈگنیٹی آف دا مین شیل بی انوائلیبل ہم اپنے ڈگنیٹی کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں لیکن اس ایوان کی جو ڈگنیٹی وائلیٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی ایکشن لیا جائے گا اس کے بعد جناب سپیکر مجھے میرے لیہ کی عوام نے اس جذبے پر اس عظم کے ساتھ ووٹ دیا تھا کہ میں اس ایوان میں آ کر جمہوریت کی بات کروں گا میں اس ایوان میں آ کر آئین کی بالا دستی کی بات کروں گا مجھے اس وجہ سے یہاں پر لے کے آیا گیا تھا کہ میں یہاں پر آ کے اپنے حلقے کا مقدمہ لڑوں گا ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں گا لیکن بدقسمتی سے جناب سپیکر آج ہم دس جو ایم این ایک کال پر سو تر سو تقریریں کرتے رہے ہیں ہم تو اپنے ہی تحفظ کے لیے بات نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں تو یہاں پر بھی کمیٹمنٹ ہی تھی کہ آپ کو بات کرنا دیا جائے گا لیکن بات نہیں کرنے دی گئی جناب سپیکر اس کے بعد ایک اور گزارش یہ ہے سر تین دن کے بعد بات کرنے دی جاری ہے پہلے دن کی کمیٹمنٹ تھی جناب سپیکر یہ نکاب پوش جتنا طاقتور آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں یہ بتاؤں کہ طاقت کیا ہوتی ہے طاقت یہ ہوتی ہے کہ اڈیالا کی اندر بیٹھا عمران خان صرف ایک کال دیتا ہے اور پورا پاکستان جام ہو جاتا ہے اور پورے پاکستان کی عوام یہاں پر سنجانی پہنچتی ہے جن کو رکنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور ڈراما رچایا جاتا ہے کہ یہاں پر فائرنگ ہو گئی کسی کے ہاتھ میں کلاش نے تھی کسی کے ہاتھ میں گرینیڈز تھے جناب سپیکر میرے بھائی اس دن میرے ساتھ تھے احمد چٹھا صاحب میرے ساتھ تھے جب وہ نکاب پوش بندہ میرے سے گفتگو کر رہا تھا وہ الفاظ اور اس کی حرکات جو میں نے فیز کی میں ان بارے میں بات نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور بتاؤں کہ میں اتنا کمزور نہیں ہوں اگر یہ احمد چٹھا صاحب اس دن میرے ساتھ نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی چند چار دینا تھا میں نے جناب سپیکر شکریہ وائنڈ اپ کریں پلیز جی جناب ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دیں ہمیشہ ہی وائنڈ کرنے دیتے ہیں بہربانی فرمائے سر باکیوں کی تنگیری نے دیکھیں کمزگم ان کو موقع دیں بہتر بات ہو لی اچھا گزارش یہ ہے جناب سپیکر میکسیمم دوست بول سکیں میں 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 ایک گزارش یہ کروں گا ہم سب سمجھتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ کون تھے وہ نکاہ پوش ہم اب مل کر خدارہ اکٹھے ہو کر اکٹھے ہو کر چلیں ہماری پریوریٹیز کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے ہماری پریوریٹیز کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں جو غریب ہے اس کو ہم نے کیا پیکج دینا ہے ہم نے کسان کو کیا پیکج دینا ہے ہم نے صحت کے مسائل کیسے ہیں شکریہ شکریہ جناب اہد علی شاہ نہیں یہ آپ ہی کے ممبر ہیں آٹھ منٹ ہو گئے آپ کو نہیں بہت موقع دیا آپ کو وائنڈ اپ کرنے کا نہیں اس طرح آپ بولیں گے میں ایجان کر دوں گا نہیں نہیں آپ ہی کے ممبر ہیں اس طرح نہیں ہوگا نہیں نہیں آپ نے اہد علی شاہ صاحب نہیں بولنا چاہ رہے اوکے نیکس احمد چٹھا صاحب احمد چٹھا صاحب کا مائک کھولے وہ بھی نہیں بولنا چاہ رہے مولانا نسیم علی شاہ صاحب نہیں اس طرح نہیں یہ آپ زبرلستی مائک نہیں لیں گے اگر آپ ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کا جکر صاحب کا مائک کھولے ایک منٹ کے لیے میں بس میں شکریہ میں بس یہ میں اپنی تقریر کنکلوڈ کرنے لگا ہوں میں تقریر کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اور میں ان نکاب پوشوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دن کی ایکٹیویٹی کے بعد ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے ہمارا جذبہ بڑا ہے امران خان کے ساتھ ہماری محبت میں اور اضافہ ہوا ہے اور یہ با آخری بات سن لیں آخری بات میرا پیغام سن لیں قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اشاک کے کافلے جن کی راہے طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے امران شکریہ